بگ بوس سیزن سترہ کی فرسٹ ریونین پارٹی میں ایشا اور سمرت کا بریک اپ ہوا کنفارم تو اس ویڈیو کے ساتھ آپ بھی پنی رہیے انتے تک دوستو بگ بوس سیزن سترہ میں جو ڈرامے کر رہی تھی ایشا مالویا سمرت جریل جو ڈرامے کر رہے تھے اب شیک کو جیلس فیل کرانے کے لیے وہ اب سب کے سامنے آ گیا ہے بگ بوس کی ریونین پارٹی ہو چکی ہے جہاں پر سبھی کنٹیشٹنٹ نظر آئے ہیں بہت سارے لوگ اس پارٹی سے محروم بھی رہے لیکن اس بیچ سب سے زیادہ جو لوگوں کی نگاہیں ٹکی تھی وہ تھی اب شیک ایشا کی ملاقات تو ہوئی ہے لیکن اس پورے پارٹی میں اب شیک کے علاوہ ایشا بھی سنگل آئی ہیں اور سمرت بھی جو ایشا لگا تار سمرت کو اپنا بوائفرین بتا رہی تھی بگ بوس سے نکلنے کے بعد اب شیک نے یہ باتیں پہلے کہی تھی کہ سمرت اور ایشا یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ کون کس کے زیادہ فالور ہیں کون کس کا زیادہ ہائپ ہیں ایشا اسی کے ساتھ سب سے پہلے رہنا پریفر کرے گی اور کہیں نہ کہیں ایشا کا دو چہرہ بھی سب کے سامنے آ چکا ہے ایشا جی جو پہلے تو اب شیک کو یوز کر چکی ہیں اس بگ بوس میں اب سمرت کو یوز کیا لیکن اب اس بگ بوس کی ریونین پارٹی میں جہاں پر انکیتہ لکھنڈے کے ساتھ نظر آئی ایشا مالویا وکی جین کے ساتھ ڈانس کرتی مستی کرتی نظر آئی لیکن اس پورے پارٹی میں انٹری جو تھی وہ ایشا کی سنگل رہی ہیں اس کے بعد بہت ساری میڈیا میں یہ سرکھیا چل رہی ہے کہ ایشا اور سمرت کا بریک اپ ہو گیا ہے لیکن اب تک دونوں کے طرف سے کوئی بھی کنفرمیشن نہیں آیا ہے حالانکہ ایشا نے اس پارٹی میں ابشیک سے بھی ملاقات کی ہے ابشیک سے بھی بات ہوئی ہے اندہ نیئر فیوچر ٹی سیریز کا ایک میوزک ویڈیو بھی ابشیک کے ساتھ ایشا کا آنے والا ہے تو ابشیک کے علاوہ جو ڈرامے چل رہے تھے بگ بوس کی گھر میں وہاں پہ کہیں نہ کہیں سمرت اور ایشا دونوں ہی ایکسپوز ہو گئے ہیں اس ریونین پارٹی میں ویسے تو جم کر مستی ہوئی ہے لیکن ایشا کہیں بھی پارٹی میں مستی کرتی سمرت کے ساتھ نظر نہیں آئی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ جو ہوائے اٹھ رہی ہیں کہ ایشا اور سمرت کا بریک اپ ہو گیا ہے یہ کنفارم مانا جا رہا ہے حالانکہ دونوں کے طرف سے اب تک کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے لیکن سمرت بگ بوس سے نکلنے کے بعد نہ ہی وہ ایشا سے ملے ہیں نہ ہی ان کا ریونین ہوا ہے یہ گیٹ ٹوگیدر بگ بوس کی طرف سے رکھا گیا تھا جہاں پر سارے ہی کنٹیشٹنٹ موجود تھے اور اس کنٹیشٹنٹ اور ان پارٹیز میں بھی اگر آپ دھیان سے دیکھو تو اس پارٹی میں بھی ایشا انکی تا کے ساتھ وکی کے ساتھ منور کے ساتھ ڈانس کرتی نظر آ رہی ہیں لیکن سمرت کے ساتھ نظر نہیں آئی ہیں اس کا صاف طور پر یہ مطلب نکل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایشا نے پہلے تو ابشیک کا یوز کیا اس کے بعد سمرت کا یوز کر کے بھی سمرت کو چھوڑ چکی ہیں تو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ سمرت اور ایشا کا بریک اپ ہو گیا ہے یہ لوگ صرف اور صرف پبلکلی اپنے ریلیشنشپ کو چھپا رہے ہیں میں جاننا چاہوں گا آپ سبی کا اپینین کمنٹ باکس میں اور اسی طری ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے